السلام علیکم ویورز میں ہوں زاہی تنوڑی ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا انڈ دلائر آج کی ویڈیو کا موضوع بہت ہی حساس موضوع ہے مسئلہ فلسطین ایک ایسا مسئلہ جو ایک سو چھ سال گزر کے بھی حل نہیں ہو پا رہا اور آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں فلسطین کے حوالے سے دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہیں ایک طرف اسرائیل اور اس کے حامی لوگ جو ظلم اور بروریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں فلسطین میں جبکہ دوسری طرف مسلم دنیا اور ان کے ساتھ دبی ہوئی آواز میں وہ لوگ جو درد محسوس کر رہے ہیں فلسطینیوں کا لیکن کچھ کر نہیں پا رہے اور اقوام متحدہ بھی ایسے میں تماشائی بنا ہوا ہے اب یہ مسئلہ فلسطین شروع کب ہوا اس کی داغ بیلڈلی ایک سو چھ سال پہلے نومبر کے ہی مہینے میں ایک ایک سو ستا سٹھ حلفاظ پر مشتمل بیان جاری کیا گیا جس کو بالفور ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے اس بیان نے اس مسئلے کی بنیاد رکھی یہ بیان دو نومبر انیس سو سترہ کو جب فرسٹ ورلڈ وار جاری تھی فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلی جنگ عظیم جس میں دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی ایک طرف جرمنی آسٹریہ ہنگری اور ترکی تھا یعنی اس وقت کا سلطنت عثمانیہ جبکہ دوسری طرف برطانیہ فرانس اٹلی روس جاپان اور اس کے ہمنوا تھے یہ جنگ انیس سو چودہ میں شروع ہوئی اور اس کا احتتام ہوا انیس سو اٹھارہ میں لیکن اس جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کا یہ حصہ جس میں اب فلسطین اور اسرائیل واقعہ ہیں اس وقت اس پر حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی برطانیہ نے اس پہ قبضہ کر لیا اس حصے پہ اور پھر دو نومبر انیس سو سترہ کو ایک بیان جاری کیا برطانوی گورنمنٹ نے ان کا ایک منسٹر تھا سیکٹری ہارجہ تھا آرثر بالفور اور اس کے ذریعے اس آرثر بالفور نے ایک لیٹر لکھا جو 167 حلفاظ پر مشتمل تھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ریاست کے قیام کو مصبت نظر سے دیکھتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گی تاہم یہ واضح رہے کہ فلسطین کی موجودہ آبادی کے سیول اور مذہبی حقوق کے حلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی اور ملک میں یہودیوں کے حقوق اور سیاسی سٹیٹس متاثر ہوگا یہ اس کا ترجمہ تھا جو 167 الفاظ کا ایک پیغام یا ایک ڈیکلیریشن جس کو بالفور ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے وہ بیجا تھا سیکٹری ہارجہ برطانیہ آرثر بالفور نے اور جس شخص کو بیجا گیا وہ سہونی تنظیم کا سر پرست تھا یا اس کا روح روان تھا اور اس کا نام تھا لیونل والٹر روتس چائلڈ اس کو یہ بیجا گیا اور یہاں سے حمایت کا اعلان کر دیا برطانوی حکومت نے اور پھر دنیا بر سے یہودیوں کو لال آکے وہاں پہ آباد کیے جانے لگا اور پھر اقوام متحدہ میں ایک قراردات پیش ہوئی اور پھر اسرائیل کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو اسرائیل نے جنم لیا اب اس ساری سلطحال میں وہاں پہ جو لوگ جو فلسطینی مسلمان وہاں پہ رہے تھے زیادتی ہوئی ظلم ہوا ان کے ساتھ ہوا اس وجہ سے تین جنگیں بھی قبل ازیر لڑی جا چکی ہیں ایک جنگ عرب ازرائیل فسٹ وار تھی پھر سیکنڈ وار تھی اور پھر تھرڈ وار ان تینوں جنگوں میں مسلمانوں کا بے تہاشا خون بہا فلسطینیوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے پھر اقوام متحدہ میں انیس سو چورتر میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور جو منظور ہوئی جس کا نمبر تھا بتیس چھالیس انیس سو چورتر میں یہ قرارداد منظور کی گئی اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ علاقے جہاں پہ کوئی غاصب ہونا چاہے قبضہ کرنا چاہے تو اس علاقے کے لوگ اگر اس قابض کے حلاف اصلہ اٹھا لیں کسی قسم کی تحریک چلائیں تو یہ جائز ہوگی اس علاقے کے لوگوں کے لئے اور باقی دنیا جو امن پسند دنیا ہے جو انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں ہیں جو انسانی حقوق کے علم بردار لوگ ہیں اور اقوام متحدہ ایسی قوم کی مدد کرے گی جو جابر کے حلاف جو قابض کے حلاف لڑ رہی ہوگی اب یہ قرارداد بھی موجود ہے اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی اور بھی بہت ساری قراردادیں موجود ہیں مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی بابت اور یہاں تک کہ دو ریاستیں قائم کرنے کی بابت کہ ایک ازرائیل ہو اور ایک فلسطین کے مسلمانوں کی آزاد ریاست ہو لیکن فلسطین کے مسلمانوں کی آزاد ریاست کا حق نہیں تسلیم کر رہا تو ازرائیل نہیں کر رہا اور اس کے ساتھ معاون بنا ہوا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی جو اشتیال دلا رہے ہیں جو ظلم کرا رہے ہیں جو بربریت کرا رہے ہیں اور ازرائیل کے ساتھ پورے پورے شریک بنے ہوئے ہیں اس معاملے میں اب دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر اقوام عالم انٹرنیشنل لا کو مانتا ہے یا انٹرنیشنل لا نام کی کوئی چیز ہے دنیا میں تو پھر انٹرنیشنل لا یا عالمی عدالت انصاف یا اقوام متحدہ ازرائیل پر قابو نہیں پا رہی تو کیوں نہیں پا رہی یا کیوں بے بس نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو پیدا ہوئی صورتحال اس کو آج سے ایک سو چھ سال پہلے شروع کیا گیا ایک سو چھ سال گزرنے کے باوجود یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا اور نہ جانے آگے یہ کب حل ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ایک انفرمیشن شیئر کی میں نے جس فلسطین کے حوالے سے اور فلسطینی ریاست پر جو قبضہ ہو رہا ہے اس کی بنیاد کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی موسیقی